اس یونیورس میں لائف کے ہونے کی پوسیبیلٹی بہت ہی زیادہ ہے اس کا مطلب ہم انسان اس بڑے سے یونیورس میں اکیلے نہیں ہیں اور ہماری طرح کئی انٹیلیجنٹ اور ایڈوانس سیویلاجیشن اس یونیورس میں رہ رہی ہوں گی اور بہت ہی زیادہ دوری ہونے کی وجہ سے وہ ہم سے انٹریکٹ یا کمیونیکیٹ نہیں کر پائے ہوں گے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بڑے سے یونیورس میں ہم انسانوں کی طرح انٹیلیجنٹ لائف ہو ہی نہ اور ہماری یونیورس میں ایسے پلینٹ ضرور موجود ہوں گے جہاں لائف ابھی بھی اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ یعنی مایکروبیل فیز میں ہوگی یا ہم انسانوں کے جیسی انٹیلیجنٹ اسپیزیز کی طرح ایوال ہو رہی ہوں گی انہی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم انسانوں نے ایسے پلینٹ کو ڈسکور کرنا شروع کر دیا جہاں لائف کے ایوال ہونے کے لیے صحیح کنڈیشن موجود ہیں اور وہاں کسی طرح کی لائف کا فارم موجود ہو سکتا ہے اور اسی خوج میں ہمیں ہمارے سولر سسٹم کے چالیس لائٹ یار دور موجود ایسے ایک ریڈ ڈ آف اسٹار سسٹم کا پتا چلا جہاں کچھ ایسے پلینٹ موجود ہیں جہاں لائف ایوال ہو رہی ہو یعنی فلفول رہی ہوگی اس اسٹار سسٹم میں اب تک سات پلینٹ پتا چلے ہیں جن میں سے تین ہیبیٹیبل زون میں رہ کر اپنے اسٹار کو آربٹ کر رہے ہیں ہیبیٹیبل زون میں موجود یہ پلینٹ راکی پلینٹ ہیں جہاں ہماری ارز سے بھی زیادہ پانی ایک ٹیو ایٹموسفیر یا کسی طرح کا لائف فارم بھی موجود ہو سکتا ہے تو چلیے آج ہمارے ساتھ ایک ایسی اسٹار سسٹم کی جرنی پر جہاں موجود پلینٹ پر ہم لائف کی پاسیبلٹی کو ڈھونیں گے ریڈ ڈ آف اسٹار ہمارے سن کے کمپریزن کئی ٹرلین ایئرز تک اپنی ایگزیسٹنس کو بنائے رکھ سکتے ہیں اور اپنے پلینٹس تک انرجی کو پہنچاتے رہتے ہیں ایسے میں ان اسٹارز کو آربٹ کر رہے پلینٹ پر لائف کو ایوال ہونے کے لئے کافی زیادہ وقت مل جاتا ہے اور اسی لئے ریڈ ڈ آف اسٹار کو لائف ہوسٹنگ ایگزو پلینٹ کے لئے جانا جاتا ہے یعنی وہاں پر لائف کے ایگزیسٹ میں ہونے کی پاسبیلٹی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور ایسا ہی ایک ریڈ ڈ آف اسٹار ٹریپسٹ ون ہے جو ہم سے چالیس لائٹ یا دور ایک کیریس کانسٹلیشن میں موجود ہے اس اسٹار کو نائنٹین نائنٹی نائن میں اسٹرنامہ جان گیزیز نے ڈسکور کیا تھا یہ اسٹار ہمارے سن کے کمپریزن کافی چھوٹا اور کافی کم چمکیلہ اسٹار ہے مئی دوہزار سولہ میں سائنٹیسٹ کے ایک گروپ نے ٹانزٹنگ پلینٹ اینڈ پلینٹ ایزیمل اسمال ٹیلیسکوپ یعنی ٹرائپسٹ کی حلب سے اس کو آربٹ کر رہے تین روہ کی پلینٹ کی خوج کی اس کے بعد ہی اس اسٹار کو ٹرائپسٹ ون کا نام دیا گیا تھا فروری دوہزار سترہ میں سائنٹیسٹ نے اس پیڈزر ٹیلیسکوپ اور کچھ گراؤنڈ ابزرویٹریز کی حلب سے اس اسٹار کو آربٹ کر رہے سات پلینٹ کی خوج کی یہ پہلی بار تھا جب سائنٹیسٹ کو سولر سسٹم کے علاوہ کسی دوسرے اسٹار پر اتنے زیادہ پلینٹ ملے تھے پر اس خوج کی سب سے خاص بات یہ تھی ان سات پلینٹ میں سے ان پلینٹ اپنے اسٹار کے ہیبیٹیبل زون میں موجود ہیں کسی اسٹار کا ہیبیٹیبل زون ایک خاص ایریا ہوتا ہے جہاں پر نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس زون میں موجود پلینٹ پر پانی لکوڈ فارم میں بنا رہتا ہے جو کی لائف کے ایوال ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے ایسے میں ان پلینٹ پر ہارڈ سرفیس، لکوڈ وارٹر، ایکٹیو اٹماسفیر اور شاید لائف بھی موجود ہو سکتی ہے ٹرائپسٹ ون ڈی اسٹڈی سے یہ پتا چلا ہے کہ اس ایگزو پلینٹ کا ماس ہماری ارث کے ماس کا صرف 30% ہے اور اس کا سائز ارث کے سائز کا 80% کے برابر ہے اور یہ اپنے اسٹار سے 0.022 AU کی دوری پر موجود ہے جو کی ہمارے سن اور ارث کے بیچ کی دوری کا 2% ہی ہے ایسے میں اسے اپنے اسٹار کا اوربٹ کرنے میں صرف 4 دن ہی لگتے ہیں یعنی اس پلینٹ پر ایک سال صرف 4 دن کا ہوتا ہے اس پلینٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے اسٹار کے ہیبیٹیبل زون کے انر ریجن میں موجود ہے اور اسے اپنے اسٹار سے اتنی ہی انرڈی ملتی ہے جتنی ہمیں اپنے سن سے ملتی ہے سائنٹس کا ماننا ہے کہ اس پلینٹ کے ماس کا 5% لکوڈ اوسن کا بنا ہو سکتا ہے جس کا وائلوم ہماری ارث پر موجود سمندر سے بھی سیکڑوں گنا زیادہ ہو سکتا ہے ان سمندروں میں لائف ایوال ہونے کی پاسیبلٹی بہت ہی زیادہ ہے ایکزو پلینٹ کی سرفیس کا ایوریٹ ٹمپریچر 9 ڈگری سنٹیگریٹ سے لے کر مائنس 18 ڈگری سنٹیگریٹ کے بیچ ہو سکتا ہے جو کی کسی لائف کے ایوال ہونے کے لیے صحیح ٹمپریچر مانا جاتا ہے اپنے ریڈ ڈورف اسٹار کے پاس ہونے کی وجہ سے یہ ایکزو پلینٹ اپنے اسٹار سے ٹائللی لاغ بھی ہو سکتا ہے یعنی اس پلینٹ کا ایک سائٹ ہمیشہ اپنے اسٹار کی طرف اور دوسرا اسٹار کی دوسری طرف رہتا ہے ریپسٹ 1E اسٹڈی سے پتا چلا ہے کہ اس ایکزو پلینٹ کا ماس ہماری ارث کے ماس کا 78% اور سائز 91% ہے یعنی ماس اور سائز میں یہ ارث سے کافی سیملر ہے یہ اپنے اسٹار سے 0.029 AU کی دوری پر موجود ہے اسے اپنے اسٹار کو اوربٹ کرنے میں صرف 6 دنوں کا وقت لگتا ہے یہ ایکزو پلینٹ اپنے اسٹار کے ہیبیٹیبل زون کے میڈل آوٹر ریزن میں موجود ہے جس کی وجہ سے اسے ارث کی کمپریزن اپنے اسٹار سے صرف 60% ہی لائٹ ملتی ہے سائنٹیسٹ کو ابھی تک یہاں کوئی بھی لیکوڈ اوشن کا پتا نہیں چلا ہے اس ایکزو پلینٹ کے سرفیس کا ایوریش ٹیمپریچر مائنس 25 دگری سینٹیگریٹ سے 40 دگری سینٹیگریٹ تک ہونی کی سمبھاؤنہ ہے اپنے اسٹار سے کافی پاس ہونی کی وجہ سے یہ بھی ٹائیلی لاؤگڈ ہو سکتا ہے ایسے میں ایک سائیڈ میں لیکوڈ وارٹر ویپر بن جاتا ہوگا اور دوسری سائیڈ میں سالیڈ آئس میں بدل جاتا ہوگا ٹریپیسٹ ون ایف اسٹڈی سے پتا چلا ہے اس ایکزو پلینٹ کا ماس ارث کا 70% اور سائز ارث کے ہی برابر ہے یہ اپنے اسٹار سے 0.037 ایو کی دوری پر موجود ہے اسے اپنے اسٹار کا ایک اوربٹ کرنے میں صرف 9 دنوں کا وقت لگتا ہے یہ ایکزو پلینٹ اپنے اسٹار کے ہیبیٹیبل زون کے آؤٹر ریجن میں موجود ہے سائنٹیسٹ کا ماننا ہے اس ایکزو پلینٹ کے ماس کا 20% حصہ وارٹر سے بنا ہوا ہے جو کی سوالیڈ آئس یا ویپر کے فارم میں یہاں موجود ہو سکتا ہے اپنے اسٹار سے کافی پاس ہونے کی وجہ سے یہ بھی اپنے اسٹار سے ٹائیڈلی لاؤگڈ ہو سکتا ہے ایسے میں ایک سائیڈ میں وارٹر ویپر بن کر اڑ جاتا ہے اور دوسری سائیڈ میں آئس بن جاتا ہے لیکن ان دونوں ریجن کے بیچ ایک ایسی جگہ موجود ہو سکتی ہے جہاں پانی اپنے لیکوڈ فارم میں بنا رہ سکتا ہے اور جس کی وجہ سے وہاں پر لائف ایوال ہو سکتی ہے سائنٹیسٹ کو امید ہے ان تینوں پلینٹ میں سے کسی نہ کسی پلینٹ پر لائف موجود ضرور ہوگی اور ایوال ہو رہی ہوگی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی ابزرویشن سے سائنٹیسٹ اسٹار سسٹم اور ان کی اوربٹ میں موجود ایگزو پلینٹ کا اور بھی ڈیٹیل میں اسٹیڈی کر سکیں گے کیا ایسا کوئی اور بھی اسٹار سسٹم ہو سکتا ہے جو بلکل ہمارے سولر سسٹم جیسا ہو اور وہاں بھی ارد کی طرح لائف ایوال ہو رہی ہو جاننے کے لئے دیکھتے رہیں اور اپنی کیوریاسٹی کو نیکسٹ لیبل پر لے جانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہنس ور واشنگ